میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو پرسپشن تھی تحریک انصاف کے بارے میں جو اس سوالے سے ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ڈسکاس نہیں ہو رہا وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے بارے میں ایک پرسپشن یہ بن گئی تھی کہ تحریک انصاف کی ہوں گے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کسی طرح پر بھی تحریک انصاف کو نہیں آنے دی گی یہ پرسپشن بن گئی تھی لیکن اس وکٹری نے اس ایک ایک طرح سے کلین سوئی پی ہے اس نے یہ بتا دیا ہے کہ نہیں تحریک انصاف دوبارہ آ سکتی اور اب آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں تحریک انصاف کا ٹکٹ جو ہے وہ موسٹ فیورٹ ہوگا لوگ لینے چاہیں گے تحریک انصاف کا ٹکٹ اور اب آپ دیکھیں گے کہ صورتحال یہی بنے گی کہ نول لیگ کا ٹکٹ اب جو پنجاب میں لے گا وہ خوف کی علامت بن گیا ہے نظر آ رہا ہے کہ جو تین چاروں بھی دوار جو آزاد لڑتے سیدک برنوانی سلمان نعمت جیت سکتے تھے لیکن نول لیگ کا ٹکٹ لینے کی وجہ ان کو نکسان ہوا اور وہ ہار گئے تو اب نول لیگ کا ٹکٹ پنجاب میں خوف کی علامت بن گیا ہے شیر کا نشان خوف کی علامت بن گیا ہے اور نول لیگ کو بڑا دھجکہ لگا ہے مریم نواز فیل ہو گئی ہیں جہاں جہاں مریم نواز نے جلسے کی ہیں وہاں سے زیادہ مارجن سے آ رہے ہیں اب ایس لغاری کو اس لیفہ دلواکر اب ایس لغاری بھی پارٹی نہیں رہی اور جنوبی پنجاب سے بڑا دھجکہ لگا ہے نول لیگ کو نول لیگ کے حالات مجھے تو بہت پتلے نظر آ رہے ہیں آچھا نول لیگ اور خصوصا مریم نواز کی جانب سے جو نتائج کو خوش دلی کے ساتھ بڑا پنگ کا مظاہرہ کیا گیا انہوں نے تسلیم کیا اس پر آپ کیا کہیں گے یہ ایسے یہ ہے کہ وہ ایک سردار کو گولی لگی تھی آنگ کے پاس تو سردار کی جان چلی گئی تو اس کی نول لیگ نے زور لگایا جتنے وسائل استعمال کی ہے جتنی دھاندلی کی جتنی بیورکریسی کے استعمال کیا پولیس کے استعمال کیا پولیس سٹیٹ بنا دیا پنجاب کو اس کے بعد جب ہار گئے تو کہا گئے جی اب وہ دیکھیں جی بڑی انہوں نے اخلاقی جورت کا مظاہرہ کیا اس کے اخلاقی جورت کہاں پہ تھی جب اطاعت آرہ گناہ بیٹ کے پریس کانفرنسز کر رہے تھے دھمکیاں دے رہے تھے گلیز زبان ہی استعمال کرتے رانہ سنولہ کیا کہہ رہے تھے اس کا کہاں تھی ان کی اخلاقی جورت جو پولیس کے انہوں نے استعمال کیا ہے دیکھیں اب ان کے باس option کیا تھا کیا کہتے پہلے ایک ہی ان کے باس ہوتا تھا نا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے کروایا تو وہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کیا کرتے اور قبول نہ حکومت ان کے باس خیار ان کے باس طاقت ان کے باس دولت ان کے باس پیسہ ان کے باس میڈیا ان کے ساتھ عدالت ہے ان کے ساتھ الیکشن کمشن ان کے ساتھ کیا کرتے بھائی اور قبول نہ کرتے تو کیا کرتے تو پرسنلی کیا لگ رہے خان صاحب کس طرف جائیں گے کنٹینیو کریں گے پنجاب اسمبلی کو یا پھر کوئی لانگ مارس کی کال دے سکتے ہیں میرا نہیں خیال کہ لانگ مارس کے بھی وہ کال دیں گے میرا خیال ہے کہ ان کو ابھی حکومت بنانی چاہیے پنجاب میں چیزیں آگے بنانی چاہیے اور چیزوں کو جو جو نونلک نے تقریہ کیے وہ ان کو دیکھنا ہوگا کہ پچھلے سو دنوں میں کہاں کہاں کونسی تقریہ ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے کس کی گئی ہے کیسے فنلنگ سیٹ کی گئی ہے اور یہ جو فنلنگ سیٹ کی گئی تھی نا یہ انزمنی انتخابات کے لیے نہیں تھی یہ عام انتخابات کے لیے بھی تھی کہ کسی بھی موقع پر اگر عام انتخابات کی طرف ہم جاتے ہیں تو یہ فنلنگ سیٹ ہونی چاہئے یہ فنڈنگی ان کو اٹھانی ہوگی واقعی نیٹر لوگ لانے ہوں گے مختلف عددوں کے اوپر تو میرا خیلہ بھی حکومت بنائیں گے میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی اتنا بڑا جو ہے وہ سٹیپ لیں گے اجاز صاحب سر کیا حال ہیں اسلام آواد ہیں لہور جا رہے ہیں چلیں فون پر بات کر دیں جیسا کہ آپ لوگ پریشت تنقید بھی کی جاری کہ آپ لوگ اداروں پر الزامات لگا رہے تھے میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں اور کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن جانب دار ہے تو اس کے باوجود نتائج آپ کے حق میں آئے ہیں تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جھوٹے الزامات لگا رہے تھے یہ فاجہ سادری فیق صاحب نے بھی رات کو کہا ہے دیکھیں میں یہ سمجھ دوں کہ میں نے جو گرون پر دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ باقی نیوٹل تھی جو لوگ الزام لگا رہے تھے خدشات تھے بہت زیادہ خدشات تھے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کردار ادا کرے گی اسٹیبلشمنٹ کردار کوئی نہیں ادا کیا صاف اور شفاف الیکشن ہوئے اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف واضح طور پر جیت گئی ہے تو میرا ایک ہے کہ آپ اداروں کے حوالے سے مہم اس طرح سے نیوٹل نہیں چاہیے اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹل ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اپنا دھاندی میں کردار ادا نہیں کیا جو نون لیگ ہے اتحادی جماعتیں ان کے پاس اب کونسی آپشن رہ گیا آپ کے خیال میں وہ کس جانب جا سکتے ہیں باندگلی میں پہنچ گئے ہیں ان کے لیے بہت بری طرح پھانس گئے ہیں آگے گھڑا ہے پیچھے کھائی ہے الیکشن میں جاتے ہیں تو مرتے ہیں نہیں جاتے تو اور زیادہ مرتے ہیں زرداری صاحبہ بہت خوش ہوں گے زرداری صاحبہ آج فل پارٹی کر رہے ہوں گے مزے میں ہوں گے زرداری صاحبہ کی زندگی کا جو چند ایک خوشگوار اور خوششی کے دن ہے نا ان میں سے ایک آدھ کے دن ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کیا یہ نونلی کو جسرہ سے وہ لائیں ہیں یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے پیپلز پارٹی کے ایک عام شکسیہ سے میری ملاقات ہی چند روز پہلے انہوں نے کہا اگر آج بھی پاکستان میں شریف خاندان سے سب زیادہ کو نفرت کرتا ہے تو آسف علی زرداری ہیں تو آسف علی زرداری نے بڑے زبردست انداز سے نونلی کو گھر دے کر مارا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر گھر سے مار جائے تو زیر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی انہیں گھر سے مارا ہے نونلی کو زرائع کی حوالے سے کہا جائے کہ اختلافات بھی ہیں نونلی کو اور پیپلز پارٹی کے درمیان دیکھیں میری اطلاع یہ ہے کہ ایمکو ایم نے اجلاس طلب کر لیا ہے چودری شجاعت نے بھی فیملی کو اکٹھا کر لیا ہے کہ مشاورت کرنی ہے کسی بھی وقت نونلی کے پاؤں تلے سے کلین کھینچ لی جائے گی اور نونلی اور اسٹیبلشمنٹ کے اختلافات شروع ہو گئے ہیں اور نونلی کے سمجھ کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کرایا ہے اور نونلی نے جب جلیل شارکوری کا استفاہ ہے تو نونلی کی جانب سے کہا گیا بعض صحافیوں کو کہ کوئی ہے جس نے کھیل کھیلنا شروع کر دیا اب کیا لگ رہے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے کیا ایکسپیکٹیشنز ہے جب خصوصاً ظاہری سی بات ہے سب کی نظر پنجاب حکومت پر تھی تو اب کیا لگ رہے آنے والے دنوں میں ازائی سینر جنرلش صاحب تیرہ کروڑ کا صوبہ نکل چکا ہے شباز شریف کے ہاتھ سے اور وہ کسی نے بڑا اچھا کہا کہ بارہ کوئی سے لے کے اور پدھنی طول پلازے سے پہلے تک کہ وزیراعظم رہ گئے ہیں وہ شیخ نیل صاحب نے ٹھیک کہ مندگی اٹھانی پڑے گی اور ان سے حکومت کا یہ جو کالین ہے وہ کھیج لیا جائے گا کسی بھی وقت شباز شریف صاحب کی حکومت گر جائے گی اور میں دوہزر بائیس میں ہی الیکشن دیکھ رہا ہوں میں تو پہلے بھی بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ دوہزر بائیس میں میں الیکشن دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ ہے دیکھیں آپ دیکھیں ملک انتر جو حضر میں اس تحکام تھا جو مشہد کی صورتحال تھی جو شباز شریف صاحب کی وزارت عظمہ ایسی تھی کہ مشکل حالات میں معاشی حالات میں کوئی شخص اس کی تین بیویوں اور تینوں کو ایک گھر میں اس نے رکھنا ہو بھئی آئیک کل ایک نہیں خوش رہتی ٹھیک ہے تو یہ تین کو اکٹھے رکھنا کوئی آسان کام ہے تو شباز شریف صاحب چلیں وہ اس میں تو ہم ذاتی ان کا معاملہ اس میں نہیں جاتے لیکن سیاسی طور پر ایسے ہی تھا کہ ان کی تین بیویوں کو ایک ہی جگہ پر رکھنا ہو ایسے ہی حالات تھے تو شباز شریف صاحب جو ہے وہ کسی بھی حکومت خوش رہا ہے خوش رہا ہے چلات چودری صاحب نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں نواز شریف جیسے جائے چاہے وہ جتنے ان کے اختلافات ہوں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک زیرک سیاستدان ہے انہوں نے جب کہا تھا کہ انتخابات ہونے چاہے ان کا فیصلہ ٹھیک تھا تعریف کیا انہوں نے انڈائرکٹ ہوں وہ ذرا ان کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں نا یہ اس لئے وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں نا میرے جویلی طریف کا بیان آ گیا نا کہ ہمیں تو کسی اور نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ادھم اعتماد لائیں ہم تو نہیں لانے چاہ رہے تھے تو اس لئے فواز صاحب ذرا کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ فواز صاحب بتا ہے لیکن شریف خاندان یہ سیاست اور اقتدار بڑا بے رہم کھیل ہوتا ہے نواز شریف چاہتے ہیں مریم آ گیا ہیں شباز شریف چاہتے ہیں حمزہ آ گیا ہیں تو اندلی نے کھا تھا بڑے معاملات ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب پنامہ آیا تھا تو سلمان شباز نے اینکروں کو میسے کر کے کہا تھا کہ الحمدللہ ہمارا نام اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ صدیب جان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو اس وقت میں